اچھا سر اے کمنگ بیک تو ایمیزون ایک بڑا ٹرم اور بلکہ آپ لوگوں کے بروشرز اور اور بھی جگہوں سے میں بڑے بروشرز دیکھے کہ ایمیزون ایف بی اے ہول سیل یہ والا کونسپٹ سورا سے سمجھیں گے بیسکلی یہ کیا ہے اس میں کس طرح سے پیسے کماتے ہیں یہ بہت کام انویسمنٹ میں آپ بیسکلی ایمیزون پر سیلنگ کر سکتے ہیں کہ آپ ایک چلتے ہوئے برینڈ سے پرمیشن لے کر اسی کی ہی پروڈکٹ کو سیل کر سکتے ہیں سو فر انسنس اگر میرے پاس ایک چھوٹی سی اگزیمپل لے لیں کوئی واچ ہے اگر میری واچ ایک ہمیں دیکھ رہا ہوں کہ ایمیزون پر اس وقت سیل ہو رہی ہے اور میں ہی بھی اب یہ واچ کو سیل کرنا چاہتا ہوں اور وہ ہے کوئی ایکس وائی زیڈ برینڈ کی اب ایکس وائی زیڈ برینڈ آلیڈی سیل کر رہا ہے تو وہ کیوں الاو کرے گا کہ میں بھی ایکس وائی زیڈ برینڈ کو سیل کروں اسی لیے ایسی لیے ایسی نوٹ آلاوڈ تو ایف بی ایہ ہول سیل کا پرپس ہے کہ آپ ایکس وائی زیڈ برینڈ کو اپروچ کرتے ہیں اس سے پرمیشن لیتے ہیں اور وہ پرمیشن لینے کے بعد وہ آپ کو کہتا ہے جی آپ بھی یہ واچ سیل کر سکتے ہیں میری ہی شاپ پر کیونکہ میرا آلیڈی برینڈ ہے تو آپ میرے سے ہی بائے کریں گے تو وہ آپ کو ہول سیل میں پھر سیل کرتا ہے آپی کو جو کہ آپ اس کی انونٹری بائے کرتے ہیں ہول سیل میں اور پھر اسی جگہ پر کسی بھی جگہ پر آپ بیچنا چاہتے ہیں اگر ایمازون میں بیچنا چاہتے ہیں کسی اور جگہ بیچنا چاہتے ہیں وہاں پر آپ یہ چیزیں اس کی پرمیشن کے ساتھ سیل کر سکتے ہیں اور اس کے لئے اس لئے کام انویسمنٹ چاہیے کہ آپ کو زیادہ انویسمنٹ نہیں کرنی پڑتی کیونکہ وہ آلوڑی برینڈ نون ہے مارکٹ میں نیسلی اگر پانی کی بوتل ہے اس کا برینڈ کی پرمیشن لے لیں گے تو آپ کو مارکٹ میں بتانا نہیں پڑے گا جا کے کہ جی میرا یہ ای بی سی برینڈ ہے پانی کا آپ کہیں گے نیسلی کے برینڈ جسا ہے پرمیشن لیں گے پوری طریقہ ہے پورا پرسیجر ہے ہر کوئی تو نہیں اس طرح سے لے سکے گا تو وہ رہا ہے تو کچھ مہینوں کے بوت کیم پھرد ہے جس میں ساری چیزوں کو لین کیا جاتا ہے اور پورا پروسسس سکھایا جاتا ہے کہ کیسے آپ کر سکتے ہیں تو اس میں جو ڈیلیور کر رہا ہوتا ہے وہ پیرنٹ برینڈ ہی ڈیلیور کر رہا ہوتا ہے یا پھر انڈرینڈ آپ کو ڈیلیور کرتا ہے پہلے پھر آپ کو جب آرڈر آتے ہیں امازون سے تو پھر آپ ڈیلیور کرتے ہیں بیسیکلی آپ نے اس سے پرمیشن لیا ہے کہ اب آپ نے اگر ہزار پیس اٹھائے ہیں تو اب ہزار پیس کے آرڈر آپ کو آرہے ہیں تو آپ نے سے آگے بھیجنا ہے جس کا بھی آرڈر آیا آپ کو یعنی آرڈر آئے بغیر ہم پہلے پرچیز کر رہے تھے ایسی پہلے پرچیز کر رہے تھے کیونکہ آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ جہاں پر میں سیل کرنے جگہ ہوں اس وقت وہاں پر کتنی سیل آلیڈی ہو رہی ہے یہ بھی اس کی بہت بڑی بیوٹی ہے کہ آپ کو پتہ چل گیا کہ امازون پر ایک لسٹنگ ہے جس کو میں اب ریسیل کرنے جا رہا ہوں اس کی آلیڈی سو ڈیلی کی سیل ہیں تو میں بھی اگر کروں گا تو سیل آبیس ہی تھوڑی سی ڈیوائیڈ ہوں گی and all this but still I can be able to jump in and can sell maybe 20-30 a day پر وہ پرائیس اور بائے بٹن کا چکر ہوتا ہے کہ جو بائے بٹن حاصل کر سکے پرائیس کس کی کام میں ہے کس کے مارجنز اچھ ہیں and all that اچھا لیکن یہ برینڈ کو ویسی ہے تو اس پہ ہے کہ وہ کسی کو کم ریٹ میں دے دے کسی کو زیادہ ریٹ میں دے دے کیونکہ جتنا مال آپ اٹھائیں گے جس طرح نیگوشیشن کریں گے وہ اس پہ اچھا میں دیکھ رہا تو آن لائن کے اس کی کوئی suppliers بھی ڈھونڈے ہوتے ہیں وہ کس طرح سے ملتے ہیں کہ کون سے suppliers ہیں اسی طرح سے جیسے آپ کو xyz brand آپ کو کیا پتا جی کہ xyz brand کی کیا distributions ہیں وہ کہاں سے میں اس کو رابطہ کروں کس سے رابطہ کروں تو اس کا بڑا simple سا ایک طریقہ ہے جو کہ بہت اور بھی طریقے ہیں لیکن اگر آپ نے کوئی brand دیکھا جو یو ایس بیسٹ ہے تو آپ نے سب سے پہلے گوگل پہ جائیں گوگل پہ جا کے آپ اس region کو select کریں اور اس یو ایس کو select کیا for example تو یو ایس میں آپ اسی brand کا نام کے ساتھ distributors لکھ لیں suppliers لکھ لیں تو آپ کو ان کی ویب سائٹس آ جائیں گی ہر brand کی ویب سائٹ ہوتی ہے اس ویب سائٹ پہ جائیے اس کی information دیکھئے details دیکھئے پھر کچھ templates ہم نے بنائے ہوئے کہ کس طرح سے ان کو approach کرنا ہے پھر calls بھی کرنی ہے آپ کو کہ کیسے ان کو calls کرنی ہے تو جو یہ لوگ نہیں کر سکتے تو اس کی skill force بھی ہے وہ skill force ہائے کریں کہ جی آپ یہ brand approval کر کے لاؤں میرے سے 300 dollars لو تو یہ لڑکے بھی کرتے ہیں جن کے پاس investment نہیں ہوتی تو ایک طورہ investment ہے تو اپنا business کرنا نہیں ہے تو آپ یہ offer کر سکتے ہیں services تو یہ بہت بڑا کام لوگ کرتے ہیں 300-400 pounds یا dollars کا ایک brands لے کر رکھتے ہیں multiple اسی طرح سے ہم نے اپنے students کو list بھی دی ہوئی ہے کہ یہ brands ان کو approach نہ کریے کوئی 500-600 brands ہیں یا 100-1000 brands ہیں کہ ان کو نہ approach کریں کیونکہ یہ already نہیں دیتے یہ already blacklisted ہیں یہ already ان کی sale نہیں ہے تاکہ students time بھی بچا سکیں پھر جو اور کچھ students ہیں bootcamp students ہیں ان میں کچھ ایسی products بھی کچھ ایسے brands بھی دیے جاتے ہیں جو already approval ہیں جیسے ہم ایک solution based wholesale کا model لے کر آ رہے ہیں جس میں ہمارے پاس already ہزاروں brands approved ہوں گے distributions ہو گی تاکہ لوگوں کو یہ چیز کی ضرورت ہی نہ پڑے وہ enabler سے یہ چیز لے لے یہ بھی ایک چیز لے کر ہم آ رہے ہیں pre approval ہے جی آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے تو یہ کیونکہ ہماری team is capable enough to take it تو کیونکہ newbies یہ نہیں لے پاتے کئی دفعہ newbies کو time لگتا ہے تو کیونکہ ہم لوگ expert ہیں تو ہم already لے لیتے ہیں اور ہم آپ کو offer کرتے ہیں اچھا تو جو مطلب MOU sign ہوا ہے یا کوئی agreement ہوا ہے تو وہ تو کسی certain نام کے اس پہ نہیں ہوا وہا ہوگا جیسے اگر میں آتا ہوں میں آکے کہتا ہوں کہ مجھے یہ کئی collaboration کرنی ہے لیکن وہ collaboration تو آپ نے کی بھی ہوگی تو distribution جب آپ خریدتے ہیں تو پھر آپ آگے سب کر سکتے ہیں کیونکہ آپ اس کے صرف وہ نہیں بنے آپ اس کی distributors بنے means you can distribute to others you're not the supplier basically آپ نے investment کا ذکر کیا کہ اس میں چھوٹی investment کتنی چھوٹی investment ہوں سے markets پہ depend کرتا ہے America میں different ہیں Europe میں different ہیں لیکن اچھی جو آپ نے اگر اس کا business کرنا ہے تو at least minimum آپ کے پاس 5000 dollars ہونے چاہیے